عید فسٹ اگس کو عید و زہا کی عید ہے یقینا ہم لوگ سب منائیں گے اور خوربانی بھی دیں گے اور جو خوربانی کے جانوروں کے سلسلے میں ہمارے کمیشنر سے بات سیت ہوئی ہے جہاں پر بھی پولیس تیشن ہے وہاں پر انہیں روکا نہیں جائے گا ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ پولیس مکمل جو لوگ جانور لاتے ہیں ان کے ساتھ تاؤن کرے گا مگر ان سے ایک گزارش ہے کہ جانور جو کٹیں گے اس کو صاف صفحہ کا انتظام کریں اور کرونا کی وجہ سے جو دسٹنس ہے فیزیکل دسٹنس اس کو مینٹن کرے ہمیشہ ماس لگا کر رہی ہے اور اس مرتبہ عید کی نماز بھی جس طرح رمضان میں تمام عیدگاہوں میں احتمام نہیں کیا گیا تھا کرونا کی وجہ سے اس مرتبہ اور بھی کرونا پہل چکا ہے اس مرتبہ رمضان کی طرح بکرید میں بھی کہیں پر بھی تلنگانے گندر عیدگاہوں میں نماز کا احتمام نہیں کیا گیا ابتہ اپنے اپنے مسجدوں میں آپ نماز پڑھائیے اور چونکہ لوگ زیادہ رہیں گے تو جو مسجد کا شہدہ ہے بڑی ہے وہاں ایک بار نہیں تین بار بھی ہمارے مفتی حضرات بھی کہا ہے مفتی صادق میودین صاحب بھی پیپر میں پڑھا ہوں دیا ہے کئی مفتی حضرات بھی کہا ہے کہ ایک تین بار دو بار میں آپ جیسا سات بجے ایک نماز رکھ لیجے پجر کے بعد آٹھ بجے رکھ لیجے نو بجے رکھ لیجے مگر لوگوں کو فیزیکل ڈسٹنس مینٹین کیجئے اور لوگوں کو کم سے کم تعداد میں مسجد میں جیسا مینٹین ہو سکتا ہے جیسا روز نماز پڑھائے اسی طرح مینٹین کرتے ہوئے نماز پڑھائیے عیدگاہوں پر لوگوں کو جانے سے گریز کیجئے کیونکہ عیدگاہ میں کوئی انتظامات نہیں ہے خربانی ہے آپ آرام سے خربانی دے سکتے ہیں جو جانوار آپ خربانی دینا چاہتے ہیں بہت اتیاز سے گھر کے اندر رکھئے اس کی غندگی غلازت باہر مت آنے دیجئے جی ایچ ایم سی بہت الٹ ہے تلگانہ بننے کے بعد ہمارے آنیبل سی ایم صاحب نے خاص طور سے ہر فیسٹیول پر جی ایم سی کوٹ ٹیم کو ہمیشہ مترک کیا ہے اور جی ایچ ایم سی ٹیم اسی دن چاہ پہلا دن ہو دوسرا دن ہو تسرا دن تین دن خربانی دی جاتی ہے تین دن وہ بہت زیادہ اسطاف کے ساتھ سارے جہاں پر بھی خربانی ہو رہی ہے سارے ہیدر آباد میں یا ڈسٹیکو میں پراپر جہاں جہاں بھی ضرورت پڑے گی وہاں کے منصفل ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے اور ہمارے جی ایس ایم سے صاف صفحہ کی جائے گی میں تمام بھائیوں سے پیر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ کرونا وارث ہونے کی وجہ سے نمازوں کا جو بھی اتمام کیا جارہا ہے اس میں فیزیکل ڈسٹنس میٹن کیجئے صاف صفحہ کا احتیاط کیجئے اور مسجد میں بھی ماس لگائیے مسجد کے باہر بھی ماس لگائیے مسجد میں بھی ماس لگائیے اور ہاتھ وضو کر کر جائیے گھر سے مسجد کو اور اپنا جانی ماذا ساتھ لے کر جائیے یہ بہت ضروری ہے اسی لئے آج یہ تمام ہمارے کمیشنرز کو بلا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ لینڈ آڈر بہت اچھا مینٹن کرنا ضروری ہے ساتھے ساتھ جہاں پر بھی جو لوگ جانور لا رہے ہیں ان کے لئے کہیں زیادہ سختیاں نہیں ہونا چاہیے گائے چھوڑ کر آپ کوئی بھی جانور لا سکتے ہیں مگر ایک شر ضرور ہے اس کے اندر جس مارکٹ سے آپ جانور خیتے ہیں وہاں پر ویٹنری ڈاکٹر ہوتا ہے ایک ویٹنری سارٹیفیٹ بھی ساتھ لیجئے تاکہ آپ کوئی دکھت نہ ہو اور پولیس آپ کے ساتھ پورا پورا تاؤن کرے گی سی ایم صاحب باز اپتہ اس طریقوں کو واج کر رہے ہیں اس مرطبی یہ اچھی طریقے سے منائیے لوگوں سے گلے مت ملیے اور لوگوں سے خریب مت جائیے دور سے ہی سلام کیجئے جتنا ہوسکے آپ احتیاط کیجئے کیونکہ کرونا دن با دن بڑھتا جا رہا ہے کافی اس مہنے میں بہت تہیز سے بڑھا ہے کرونا اور آگے مہنے میں بھی ہمارے کوئی ریپورٹ آ رہے کہ کرونا اور بھی تہیز سے پہلے گا مگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ زیادہ احتیاط کریں اور کرونا سے بچے کرونا سے ڈیزیس کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جانے بھی گئے اس کا دکھ بھی ہے مگر تمام بھائیوں سے پھر اکبار عید کی مبارک بات دیتا ہوں اور احتیاط کی آپ سے گزارش کرتا ہوں ضرور آپ احتیاط کی یہی ہماری آپ سے گزارش ہے